السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ احسانات وحدت الوجود خائد المرسلین اہدیت ماب حضرت احمد مشتبہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج اس معرفت کو بیان کرتی ہے جو انبیاء اکرام کے زمانے میں ہزاروں سال سے جس نے اس چیز کو نہ سمجھا پہلے تو میں یہ بات عشق رسول کی جہاں تک بات آ رہی تھی تو حضرت مولانا بانی تحریک صدیق دیندار چنبس ویشہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں عشق رسول یعنی محبت رسول دو چیزوں سے پیدا ہوتی محبت کسے ہوتی آپ فرماتے ہیں محبت دو چیزوں سے ہوتی یا تو احسانات سے ہوتی یا تو خسن سے ہوتی انسان کو محبت کسے ہوتی یا تو احسان سے ہوتی یا تو خسن سے ہوتی آپ نے کیونکہ آپ کے مطالق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا یا خروجو رجل من امتی یا خولو بمنتی ینظر اللہ لہو خطر من السمائی میری آل سے ایک شخص کھڑا ہوگا میرے احسانات کو دنیا بے بیان کرے گا میرا اللہ اس کے لئے بارش دے گا تو آپ جہاں کہیں بھی جاتے چوبیسی گھنٹے میں برسات آتا یہ آپ کے ساتھ نشان رہا کیونکہ آپ نے اس خان خرقو کی بنیاد آپ فرماتے ہیں تیرہ سو سال میں میں وہ پہلا شخص ہوں جو خیامت سمجھا آپ فرماتے ہیں منکشف ہو گیا میراج رسول اللہ کا میرے آئینے میں ہے رب و محمد دیکھ جا گنج مخفی میں ہوا وصل رسول اللہ کا اٹھ گیا فرط محبت میں دوئی کا پردہ یہ نقشہ نگانے کا مقصد آپ سمیل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرف جو پردے وحدت جو رائٹ سائٹ میں آپ کے سب سے اوپر جو ایک نقشہ ہے جسے پردے وحدت کہا جاتا ہے اس کے طرف آپ جب ایک نظر کریے تو آپ کو ذرا اس پر انتظر ہو جائے گا کہ آپ کو آپ نے اس نقشہ کو پردے وحدت کہا پردے وحدت وہ چیز کیا ہے یعنی وہ پردہ جو انسانوں نے ایک اشار کے ذریعے سے جو ہمارے بانی تحریک کے ایک مبلغ مولوی عبدالغنی صاحب حامد رحمت اللہ علیہ نے ایک اشار فرمایا کہ اس منظر کو رکھتے ہوئے میراج کی حقیقت کو رکھتے ہوئے یعنی آپ نے جو آیت فرمائی سمہ دنہ فتدلہ فکانہ خوابہ خوصے نہیں ہو دنہ یعنی وہ اس خدر ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے خریب ہو گئے جیسا کہ دو کمانوں کے جیسا تو آپ نے فرمایا کہ بالآخر وہ خربت کی منزل بھی آئی عبدالغنی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے تصانیف میں کہ بالآخر وہ خربت کی منزل بھی آئی کہا حق تعالیٰ نے اے مصطفی بجوز تیرے مجھ تک ہے کس کی رسائی ہے تیرے حوالے یہ ساری خدائی نہ پردہ ہے تس سے نہ ہے کوئی بودت میں شہدہ ہوں تیرا تو ہے میری رویت نہ تھا کچھ تائین نہ خاکے بنے تھے عبارت بنی تھی نہ کلمیں بنے تھے مقام و مکی تھے نہ عرش بری تھا نہ روح اللمی تھے نہ فرش زمی تھا نہ رفتار دن کی نہ شمس و خمر تھے نہ توفہ نہ موجے نہ یہ بہر و بر تھے چریندے پریندے نہ سنگ و شجر تھے نہ لہو و خلم تھے نہ جن و بشر تھے اہد اور احمد جو ایک جا ہوئے ہیں تو یہ دونوں عالم ہوئے را ہوئے ہیں جس تقدر فنایت حاصل کر کے یعنی جب آپ عرش مولا پر پہنچے خوابہ خوزین کی منزل کو پار کیا یعنی عروج میں تھی جبریل کی پرواز آجیس اور براغ بھی دم توڑ دی رفرف آیا اور رہ گے سارے نبیوں کے مخامیں نیچے اپنے اصحاب کو بر عرش مولا دیکھا کن کے نخواہ خوب بیان کریں گے میراج میں انبیاء اکرام ساتھوں آسمان پہ ڈھائر گئے خران کریم کے آیت کے متعلق حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مہتے ہیں سورہ حود کی آیت نے میری کمر کو توڑ دیا کہ اس میں فرماتا ہے اللہ اے بیان صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس مخام تک جانا کمال نہیں بلکہ اپنے اصحابیوں ارش مولا تک اس مخام تک لے کے جائیے یہ کمال تھا ارش مولا میں کہ آپ عبور کر صدیق کی آواز کو دیکھ رہے ہیں علی کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں غنی کا گھوڑا دیکھ رہے ہیں عمر کی تلوار دیکھ رہے ہیں کوئی اگر یہ ثابت ہوتا ہے جن دن مخامات پہ آپ سائر کر رہے تھے ان مخامات پہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابیوں کو اس مخام پر تک لے گئے گیا سب سے پہلے یہ میران کی حقیقت تھی کہ آپ نے فنا یہ پانی میں نمک دال ایک شاعر بھی کہتے ہیں پانی میں نمک دال ذرا گھولنا اسے گھل جائے جب نمک تو نمک بولنا کسے یوں گھولا مصطفیٰ نے خودی کو خدا کے ساتھ مٹ گئی جب خودی تو خدا بولنا کسے بانی تحریک کہ اور ایک اشار میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہا اللہ والحیو الخیوم کی تفسیرات فرماتے ہیں کیا ہے آیت القرصی ہے اللہ کی قرصی کیسے وضاحتیں کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں حیو خیوم کا تخاذہ کیا ہے کیا اللہ حیو خیوم زندہ کیسا ہے خائم کیسا ہے تو آپ نے اس کے وضاحتوں کو رکھا کیونکہ انبیاء اکرام کے تعلق سے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لنطرانی کہتا گیا اللہ نے کیا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ربی اب نہیں کہتے گئے لیکن اللہ نے کہا لنطرانی کہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو در حقیقت اللہ اس وقت پردے میں تھا اسی کو آپ اشار میں فرماتے ہیں حضرت مولانا صدیق دیندارچن وزر صاحب قبلہ اللہ لا الہا اللہ هو الحیو الخیوم حیو خیوم بنا پردہ ہوئے جلوہ تیرا ساجدوں میں ہے تخلق وہ خیام ہے روئیت تخلق کا فیل ساجدین یعنی ایک دور ایسا آتا ہے اللہ ساجدوں میں تخلق ہوتا ہے یعنی وہ دنیا پر نظر نہیں آتا جب خیام کا وقت آتا ہے تو کانا ہاتھوں وہ ساتھوں کا کہاتا کہاتا ہے ان کے تحت اللہ پورے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ ہمیں تو عید کے دن سے بھی ہے بہتر دن وہ خیامت کے وہ نہ دور ہی ہوں گے جسے خوف خیامت ہو خیامت سے مرد خوام خیامت خوام سے ہے یعنی کھڑے ہونے سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گویا خیامت کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار کیسا کیا میں اس حضور سے آگے بڑھاؤں گا کیا فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الہیو الخیوم حیو خیوم بنا پردہ و جلوہ تیرا ساجدوں میں ہے تخلق وہ خیام روئیت فیج اوش تیرا پردہ ہے خیامت جلوہ یعنی تُو سمیر ہے آدم سے نبی حصہ تک آئی جب ذات محمد تو بصیر ہو بیٹھا دیکھنے کے لئے مشتاق نبی تھے سارے لن ترانی تیرا ارشاد تو مایز کن تھا تُو اللہ لا الہ الا ہوا الہیو الخیوم حیو خیوم بنا پردہ و جلوہ تیرا ساجدوں میں ہے تخلق وہ خیام روئیت فیج اوش تیرا پردہ ہے خیامت جلوہ تُو سمیر ہی رہا آدم سے نبی حصہ تک آئی جب ذات محمد تو بصیر ہو بیٹھا دیکھنے کے لئے مشتاق نبی تھے سارے لن ترانی ترہ ارشاد تو مایز کن تھا سب کو معلوم تھا ظاہر بھی سفت ہے تیری اس لئے پوچھ لیا کب تو دکھے گا وطلہ وقت وطلہ کے نبیوں کی تسلی کر دی دیکھنے تم کو دوبارہ وہاں آنا ہوگا آپ مایز نہ ہو وقت پہ دکھ جاؤں گا میرے دکھنے کا زمانہ ہے محمد ہی کا میرے طرف سے جب وہ نبی آ جائے جو تمہاری تذدیف کرتا ہو تمہارے کتابوں کی تذدیف کرتا ہو تم کا ضرور بزرور اس پر ایمال لانہ ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی ایک شکوہ مجھ سے رہ گیا کہ میں اس کی وضاحت بھی کر دوں لا آمن الرسول بما انزل الہم ربی والمومنون ایک آیت سور بخرا کے آخری رکو میں آمن الرسول برسم خدبے میں بھی ہم نے سنا علی فلام جب آ جاتا ہے استقرار کی ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی الحمد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں الرسول کیا ہے آمن الرسول جب آلی فلام یہ بات بیان کر دوں آپ کے سامنے جس کے ذریعے سے آپ کو اس جماعت کا تعرف ہوا انہی کے والد اب الخراہ صاحب زیادہ سجد امان السسن صاحب خبلہ اس پر بار بار اس کے پر توجہ دلائے کرتے تھے آج وہ شاید وضاحت ہو گئی کہ کیوں توجہ دلائے کرتے تھے الرسول علی فلام لگ جاتا ہے معارفہ ہو جاتا ہے اور خاص رسول ہو جاتا ہے آمن الرسول بمان انزلا الہم ربی وہauft ممنون خاص رسول اور ممنون آمن الرسول بمان انزلا الہم ربی وہauft خاص رسول اس کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا اپنے رب کی طرف سے امان لائے جو کچھ بھی اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا الہیم ربی اور مومنین کل نامنا باللہ اس کے بعد آگے کہے ہم سب پر امان لائے اور مومنین اور خاص رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پر امان لائے تھے تمام کتابوں پر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ہم کسی نبیوں میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے وہ کون کون ملکہ کہہ رہے ہیں گویا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دونوں ملکہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی ہم کسی نبی پر فرق نہیں کسی نبیوں پر فرق نہیں کرتے تو میں اب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کیا اس آیت میں کہیں بھی لا نفرق بین آہد میں رسولوں میں حضور آتے ہیں لا نفرق بین آہد میں رسولوں میں حضور نہیں آتے کیونکہ فضیلت دی گئی آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں پر فضیلت ہے رسول اللہ کو آپ کے دین کا ہر جزہ فضیلت والا ایک انسان میں جانوں کے جمع ہونے سے سارے ہیوانوں میں کہلائے فضیلت والا اور جب انبیاء احمد میں جمع ہو بیٹھے یہ وجود ہو گیا نبیوں میں فضیلت والا بعد سب نبیوں کے آنا ہے فضیلت پہلی بعد سب نبیوں کے آنا ہے فضیلت پہلی دوسری مال غنیمت کا حلال ہو جانا تیسری روح زمین ساری مسلح بننا جامل کم ہے چوتی ہے خدا کا آتیا پانچویں انبیاء خوموں کے لیے آئے تھے سارے انسان کے لیے آپ نبی بنانا لا نفرق بین اہد من رسول عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ نے عیسیٰ کیا کہا سلام علیہ ابراہیم سلام علیہ نوح سلام علیہ یحیہ لیکن خربان جائیے جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کے معنی کیا ہے صلاة کے معنی فنا دعا اور شاباش کے ہیں کسی نبی پر اللہ نے صلاة کو نازل نہیں کیا غستاخی تو یہاں پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا اور ان کے ساتھ علیہ السلام لینا یہ سلاسل قرآن کریم کی غستاخی ہے صرف انبیاء حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صلاة نازل کیا ہے اللہ تم پر صلاة بیشتا ہے یعنی مسال امانوں پر اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کیا کہاں برماتے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کے معنی کیا ہے فنا دعا اور شاباش اور کسرس سے نماز ہی کے لیے آتا ہے اور جب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لفظ محمد پر صلاة آتا ہے تو وہاں تبلیغ میں تائید کا معنی ہوگا میں اور میرے ملائک ہمیشہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة بھیج رہیں تک کیا مطلب ہے وہاں پر حقیقت میں صلاة یہ ہے کہ آپ تبلیغ میں تائید ہیں گویا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تیار ہے کہ آپ کی تبلیغ میں تائید کریں اور آپ کے اس دین کو تمام ادیان پر غارب کریں بہرحال حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نہ جبھی کبھی بھی ناماؤ علیہ السلام بلکہ نہیں علیہ السلام یا حضور اکم آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں اہدیت اماب خائد المرسلین اہدیت اماب پہلے تو میں بہت سی وضاحت کرنا چاہتا تھا مگر وقتی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور عشق رسول یہاں کا ایک ایک بچہ کیوں اسی ایمان سے سروراز ہے کیونکہ اس کے اندر عشق رسول پہلے بنیادی طور پر رکھا گیا اس وجہ سے ہر میدان اس کے سامنے ہی نظر آتا ہے خوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم